السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور جو دو چپٹر میں نے اس سے پہلے پڑھا ہے کلاس فورت کے ان کو آپ نے پڑھا ہوگا اور اچھی طریقے سے اس کی ایکسرسائز بھی کی ہوگی تو بچوں یہ چھوٹیاں آپ نے زائع نہیں کرنی ہے آپ روز میرا ایک چپٹر پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں تو آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا آج ہم کلاس فورت کا چپٹر سبق ٹیو تیز دیسرا سبق شروع کریں میر غلام محمد خان ٹالپور تو بچوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ ایکسپلینیشن بتاؤں گی آپ نے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے جو ورڈ میں بتاؤں گی اس کو انڈر لائن کر کے اس کے اوپر اس کی میننگ لکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے میر غلام محمد خان ٹالپور ٹنڈی باغی ماں جنم ورطو تعلیمی این سماجی خدمتن جی کری سندس نالو سنجی وڈی سندھ ماں وڈی عزت آئیں احترام سا ورطو ویندو آہے تو بیٹا کیا کہہ رہے کہ میر غلام محمد خان ٹالپور ٹنڈی باغی ٹنڈی باغی کیا ہے ایک جگہ کا نام ہے ٹنڈی باغی ٹے ہے یہ ٹنڈی باغی ماں جنم ورطو وہاں وہ پیدا ہوئے تعلیمی آئیں سماجی خدمتن جی کری سندس نالو تعلیمی اور سماجی خدمتوں کی وجہ سے ان کا نام سندھ میں بڑی عزت کے ساتھ ورطو ویندو لیا جاتا ہے لیا جاتا ہے بہت احترام سے لیا جاتا ہے میر صاحب پان وڈی جاگی دار ہوندی با پینجو وقت فقیری آئیں غریبی ماں گزارین دو ہو مال ملکیت جی پیدایی جو وڈو حصو غریبا آئیں مسکینن کے خیرات جی خیرات طور ڈائی چھڑین دو ہو میر صاحب جو تھے وہ پان وہ خود پان کا مطلب ہوتا ہے خود بہت بڑے جاگی دار ہونے کے باوجود ہوندو با ہونے کے باوجود پینجو وقت فقیری آئیں غریبی میں گزارین دو ہو اپنا وقت غریبی اور فقیری میں گزارتے تھے مال ملکیت کا جو پیدایش یہ جاگی دار تھے زمین وہ کھیتوں میں جو بھی اگتا تھا جو بھی مال ملکیت ہوتی تھی اس کا پیدایش کا آدھے سے زیادہ حصہ جو وڈو حصہ یہ زیادہ حصہ غریبوں اور مسکونوں میں خیرات کے طور پر بانڈ دیا کرتے تھے دنیا جی لاہین چارین لاہین چارین کا مطلب ہوتا ہے لاہین چارین چارین کا مطلب ہے اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ کا مطلب ہے کبھی غم کبھی خوشی آتی ہے انسان کی زندگی میں کبھی غم آتا ہے کبھی برے دن ہوتے ہیں کبھی اچھے دن ہوتے ہیں تو لاہین چارین یعنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ لنگر کری اس سے گزرنے کی وجہ سے کیس غریباً جی حالتیں جی گھڑی خبر ہوئی ان کو غریبوں کی حالتوں کی بہت زیادہ خبر تھی یعنی ان کو معلوم تھا انہی کری کیس خیال تھی ہوتا سندھ میں غریباً آئی مسکینن جی بارن کے تعلیم ڈیارن جو بندوبست کجے تو ان کو خیال آئے کہ سندھ میں غریبوں اور مسکینوں کے بچوں بارن کیا ہیں بارن کہتے ہیں بچوں کو بچوں کے تعلیم ڈیارن دلانے کے لیے بندوبست کیا جائے ارادے ساں ہن پہنجی گھوٹ ٹنڈی باغی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں پیدا ہوئے تھے وہ ٹنڈی باغی میں تو انہوں نے اس ارادے کے ساتھ اپنے گھوٹ یعنی اپنے گاؤں میں ٹنڈی باغی میں پہلے انہی انگریزی سکول کھولن جو بندوبست کیوں پہلے انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹا انگریزی سکول کھولن جو انگریزی سکول کھولنے کا بندوبست کیا انسانگر اور اس کے ساتھ بوڈنگ ہاؤس بوڈنگ ہاؤس بوڈنگ ہاؤس بو جگہ ہوتی ہے جہاں بچے رہتے ہیں اور کھانا پینہ اور تعلیم مطلب ان کی رہائش وہاں ہوتی ہے انسکول کے بچے جس امارت میں رہتے ہیں اس کو بوڈنگ ہاؤس کہا جاتا ہے شاگردن جی کھار دو پی تو مفت دین جو بندوبست کیا آئیں اور اس بوڈنگ ہاؤس میں انہوں نے شاگردن کے کھار دو پی تو کھانے پینے کا مفت انتظام کروانا ہے کچھ عرصے کا پوئے شہر جی باران لائے اسکول آئیں ہاسٹل لائے ایک آلشان امارت جوڑائیں کچھ عرصے کے بعد شہر کے بچوں کے لئے باران لائے شہر کے بچوں کے لئے ایک آلشان امارت بہت پوکسورت امارت بنوائی جتے بے انسانگرد دوسروں کے ساتھ غریب ہارین جی باران کے با آرٹی تعلیم ڈی آرین اور غریب بچوں کو غریب ہاریوں کے بچوں کو بھی اس سکول میں تعلیم دوسرے بچوں کے ساتھ ان غریب ہاریوں کی تعلیم بھی تعلیم ہاں پر ان کا تعلیم حاصل کرنے کا بندبست کروایا اہے اسکول اجانتائی قائمہ ہے یہ اسکول آج تک قائم ہے ایمیر غلام محمد خان تالپور گورنمنٹ ہائے اسکول جنالیسہ مشہور ہے اور میر غلام محمد تالپور گورنمنٹ ہائے اسکول کے نام سے مشہور ہے میر صاحب ایک رحم دل آئیے دیندار انسان ہو میر صاحب ایک رحم دل اور دیندار انسان تھے سہرا جی موسم ما جدھل لار ما موسمی تب پکڑ جی وین دعا ہو سہرا کہتے ہیں خیزہ کے موسم کو خیزہ کے موسم میں جب وہاں موسمی بخار تب کہتے ہیں موسمی بخار پکڑ جی وین دا بکڑ جی وین دا سوری بکڑ جی وین دا جب پھیل جاتا تھا تیدن ہو پین جی خرچ سے چان ڈاکٹر گھرائے اپنے پھرچ سے ڈاکٹر کو بلواتے تھے تی مہینہ غریبا جو مفت علاج کرائیں دو ہو اور تین مہینے غریبوں کا مفت علاج کرواتے تھے میر صاحب زنانی تعلیم آئی صحت لائے با خاص بندوبست کیوں میر صاحب نے زنانی تعلیم یعنی خواتین کی تعلیم اور صحت کے لیے عورتوں کی تعلیم اور صحت کے لیے بھی خاص بندوبست کیا تین باگی ماں چھوکرین جی تعلیم لائے اسکول کھول آئے ہیں اور تین باگی میں لڑکیوں کی تین باگیوں سے لائے اپنے گاؤں میں چھوکرین جی تعلیم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی ایک اسکول کھولوایا زالن جی علاج لہے ایک ڈاکٹر آنی رکھائیں ایم ویم گھر با کائم کی آئیں زالن جی عورتوں کے علاج اور تعلیم کے لئے علاج کے لئے سوڑی تعلیمی زالن جی علاج لائے عورتوں کے علاج کے لئے ڈاکٹریانی رکھائیں یعنی ایک فیمل ڈاکٹر کو رکھا اور ویم کہتے ہیں کلینک یا پھر آپ کو اس کو ڈیسپینسری وہ بھی گھروایا ویم گھر باق قائم کے آئیں ایڈی طرح لکھ چپ آئیں بھلائی جب بیعہ انیک کم کی آئیں ایسی طرح چپ چپ آکے یعنی اپنے آپ کو وہ شو نہیں کرتے تھے کہ میں اتنا سادہ کام کر رہا ہوں لکھ چپ یعنی چپ چپ آکر بھلائی کہ بہت سارے کام کیا انگریز سرکار سندس خدمتاً جو قدر کر دی کیس خان بہادر جو لکب دنوں انگریزی جو حکومت تھی اس وقت ان کی خدمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کو خان بہادر کا لکب دیا ہن نیک ایسخی مرد گیل نیک اور سخی مرد سن انیس سو بتیس انیس سو بتیس ایسخی میں وفات گئی انہوں نے وفات پا گئی انتقال کر گئی ہر سال ٹنڈی باغی ماں سندس برسی ملائی بھی دیا ہے ہر سال ٹنڈی باغی میں ان کی برسی منائی جاتی ہے تو بچو آج یہ بھی میں نے آپ کیسے ریڈنگ اور اس کی ایکسپینیشن بتا دی اب میں آپ نے اس کے اس کی ایکسسائز کی طرف آتے ہیں ملش ہیٹین سوالنج جو جواب دیو میر غلام محمد خان تالپور کتھے جنم بڑھتو اس کا جواب میں نے جو لکھتیا ہے کوپی سے آپ کوپی کر لیجے گا میر غلام محمد خان تالپور ٹنڈی باغی ماں جنم بڑھتو کہاں پیدا ہوئے ٹنڈی باغی میں پیدا ہوئے وہ کیڑے خاندان سا تعلق رکھند ہو وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ جاگردار خاندان سا تعلق رکھند ہو تیسرا سوال ہے ہن غریبن آئی بارن لائک تعلیم جو بندو بس چھوکی ہو انہوں نے غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندو بس چھوک مطلب ہے کیوں کیا دنیا جی لاہن چاڑھین مالگرن کری دنیا کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گزرنے کی وجہ سے کیس غریبن جی حالتا جی گھنی خبر ہوئی ان کو غریبوں کی حالت کی بہت زیادہ خبر تھی پتا تھا ان کو کہ غریب کیسے زندگی ہو جاتے انہیں کری ہیں ہن غریبن جی بارن لائے تعلیم جو بندو بس کی ہو اس لیے انہوں نے غریبوں کی تعلیم کا بندو بس کیا ہن کیڑا کیڑا خیر جا کام کیا انہوں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہن ہکنینڈو انگریزی سکول کھولن جو بندو بس کی ہو ہن ساگر بورڈنگ ہاؤس بات ہو لائیں اہن چوکری ان جی تعلیم لائے سکول کھولائیں کوشن نمبر فائیو ہے انگریزن انگریزن ہن کے کہڑوں لکب دنوں انگریزن نے ان کو کون سا خطاب دیا تھا لکب دیا تھا انگریز سرکار کیس خاندان کیس خان بہادر جو لکب دنوں تو بیٹا یہاں question answer بھی ہمارے complete ہوتے ہیں اب ہم آجتے ہیں بے exercise بے کی طرف ڈنگین ماں لفظ چندی صحیح جواب دنوں ان بریکٹ ویسے اپنے الفاظ کو چندنا اور صحیح جواب اس کو پک کرنا یہاں سے چندی باگی ماں بارل لائک ڈیش قائم کیایا یعنی ایک اسکول قائم کروایا میر صاحب وڈی جاگیدار ہون دی با میر صاحب ایک امیر جاگیدار ہونے کے باوجود کیسی زندگی گزاری انہیں غریبی وڈی زندگی گزاری تعلیمی سماجی سیاسی عدبی خدمت کری سندس نالو وڈی عزت اہی احترام سا ورط و وندو انہوں نے بوائی سکاؤٹس بوائی سکاؤٹس کا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا زنانی تعلیم یعنی خواتین کی تعلیم کے لئے انہوں نے بندوبست کیا اس کے بعد یہ دیکھیں جیم لفظوں سے زد لکھو ان لفظوں کی زد لکھنی ہے عزت زلت فقیری امیری ہاری ہاری کہتے ہیں کسان کو اس کا اپوزٹ زد ہوگی جاگیردار سیرا کہتے ہیں خیزہ کے موسم کو اور اس کے زد ہوگی بہار اس کے بعد دال ہے ڈنگین ما لفظ جو ان دی خال بھرے ہو یہ لفظ اٹھا کے اس میں یہاں اٹھ کرنے ٹنڈو باگی ڈیش زلے جو ہک تاریخی شہر آہے بدین زلے کا تاریخی شہر تھا موسمی تب سراجی موسم بکھریوں آہے میر غلام محمد تالپورج مشکل آتی ہے کسی لفظ کی میننگ نہیں آتی کچھ سمجھ نہ آرہو تو آپ بالکل مجھے کمنٹ میں بتا سکتے اوکے تینکیو بٹا اللہ حافظ